بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کریمتوں کے دیرے سا یہ خر وافیت سے ہوں گے دوستو ہم سب چکن فرائی تو کرتے ہیں لیکن اکثر یوں ہوتا ہے کہ اندر سے چکن کچھا رہ جاتا ہے اس میں خون ہوتا ہے اس کی بوٹیاں اچھی نہیں لگتی ہیں اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا ہے تو ایک ذائقہ دار اور شاندار قسم کا چکن جو ہے وہ کیسے فرائی ہوگا آج میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لے لینے ہیں ڈرم سٹک اور یہ بڑے سائز کیا ہیں تو یہ درمیان میں سے میں نے یوں کر کے ایک ایک کٹ لگا لینا ہے سب کو یہ آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ زیادہ موٹی بوٹی ہو وہاں پہ آپ نے کٹ لگانا ہے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بڑے سے باول میں ڈال کے اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے نمک نمک ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا سرکہ دو سے تین چھمت جو ہے وہ آپ نے اس میں سرکہ ڈال دینا ہے سرکہ ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس باول کو آپ نے پانی سے تقریبا بھر دینا ہے یا کم از کم اتنا ہو جائے کہ جس میں یہ سارا جو آپ کے ڈرم سٹک ہیں یہ بالکل ڈوب جائیں اس کو آپ نے کم از کم آدھا گھنٹہ آپ نے رکھ دینا ہے یا بیس منٹ تو آپ نے لازمی اس کو رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو بھی میل کو چہل ہوگی وہ بلکل صاف ہو چکا ہوگا آپ کا چکن جو ہے بلکل صاف ہوگا اور جو میل کو چہل ہوگی وہ ختم ہو چکی ہوگی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ لے لینا ہے پانی کھلا اور اس میں آپ نے یہ چکن جو آپ نے صاف کر کے رکھا ہوا ہے یہ اس میں ڈال دینا ہے اب اس کو کم از کم ساٹھ پرسنٹ تک جو ہے وہ آپ نے پکانا ہے وہ ساٹھ پرسنٹ کیسے پکے آپ کو پتہ چلے گا کہ ساٹھ پرسنٹ ہو چکا ہے یہ تقریبا سات منٹ میں نے پکایا ہے یہ دیکھئے اس کی یہ کیفیت ہے جو یہ تقریبا ساٹھ سے اوپر ہو چکا ہے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ اب یہاں پہ میں نے نکال لیا اس کو تھنڈا کر لیا اچھی طرح سے جب تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ آپ نے مثالے ڈالنے ہیں ایک چمچ جو ہے آپ نے لال مرچ پاورڈر ڈالنے ہیں آدھا چمچ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے نمک اور نمک ڈالنے کے ساتھ آپ نے یہاں پہ جڑا مرچ لینی ہے یہ تقریبا ایک چمچ جو ہے آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اچھا آپ اگر زیادہ سپائسیز کھاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کو اور زیادہ اس میں مرچ ڈال لیجئے گا ایک چمچ ہی میں نے آدھا چمچ میں نے زیرہ پاورڈر لیا ہے وہ ڈال دیا ہے اب یہاں پہ میں لوں گا چھٹ مسالہ پاورڈر اور یہ تقریبا آدھا چمچ جو ہے یہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یا تو زردہ رنگ استعمال کرنا ہے یا پھر آپ تھوڑی سی حلدی جو ہے وہ اس میں ڈال لیجئے گا اس کے ساتھ ایک چمچ آپ نے لیمن کا جوس ڈال دینا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ دو چمچ ڈال دیں چلی سوس کے اور اس کے ساتھ ساتھ دو چمچ یہ آپ نے سویا سوس کے ڈال دینے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ لینا ہے آپ نے کارن فلور یہ جو کارن فلور ہے یہ بہت اہم چیز ہے ہم نے کارن فلور کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگانا ہے اس کو نہ اس کو ہم نے بیسن لگانا ہے یا کچھ اور چیز بھی نہیں لگانی ہے بس آپ نے دو چمچ اس میں ڈالنے ہیں زیادہ اگر ڈالنے چاہیں تو وہ ایسا ہوگا کہ اوپر کچھ زیادہ ہی اس کا جو ہے وہ کورسہ بن جائے گا تو اس سے بہتر ہے آپ صرف دو چمچ ہی ڈالیں اس کے ساتھ ایک انڈا میں ڈالوں گا ان سب چیزوں کو میں نے آپ کے لینا ہے کر لینا ہے مکس اچھی طرح سے اور میرینیٹ کر کے اس کو رکھ لینا ہے چکن کو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو کرنا ہے فرائی اب فرائی کیسے کرنا ہے کتنا ٹائم لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے جی فرائی پر میں نے چڑھا لی ہے چولے پر اور اس میں میں نے جتنا آئیل رکھا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں جو ہے اس کو شیلو فرائی کر رہا ہوں ڈیپ فرائی نہیں کر رہا ہوں تو آپ نے سارے جو ڈرم سٹک آپ کے ہوں گے وہ ان کو ایسے آپ نے اس میں رکھ دینا ہے اور پہلے آپ نے آئیل کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کم از کم دو منٹ دینے ہیں دو منٹ کے بعد آپ نے اس کو پلٹا دینا ہے پھر اس کے بعد آپ الٹ پلٹ کرتے رہیں گے جب یہ اچھی طرح سے ان کا کلر جو ہے بہترین سا ہو جائے گا آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ اس کو نکال لیں گے بہت زیادہ ان کو جلانا نہیں ہے جو نئے دوست میرے چینل پہ ہیں وہ میرے چینل کو مربانی کر کے سبسکرائب کر لیں اور جو میرے پرانے دوست ہیں مجھے اچھا سا پیارا سا ایک کمنٹ اور لائک دے دیجئے گا نئے دوستوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے اس کو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ اور بھی پیاری پیاری اچھی اچھی ویڈیو جو ہے آپ کو ملتی رہیں گی آنے والے دنوں میں تو اس کو آپ نے کتنا فرائی کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے تقریباً اس کو آپ کو فرائی کرتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ ہی آپ نے اس کو عبالا ہے اور اس کے بعد آپ نے ساتھ سے آٹھ منٹ ہی اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے یہ تقریباً اب ریڈی ہو چکا ہے تقریباً آٹھ منٹ جو ہے وہ لگ چکے ہیں میرے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گا اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی لک کیسی بنی ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر اس کے اوپر آ گیا ہے آپ نے بس اس کے اوپر زیادہ کارن فلور نہیں لگانا ہے ورنہ اس کی اپنی جو لک ہے وہ بہت ہی پیچھے چلی جائے گی اور وہ اس کے اوپر ہاوی ہو جائے گا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ اب میں آپ کو اس کو ڈش میں لگا کے دکھاتا ہوں تو الحمدللہ یہ دیکھئے آپ سب لوگوں کے لئے یہ بلکل لیڈی ہے یہی والا وہ چکن ہوتا ہے جو آپ شادیوں میں اکثر کھاتے ہیں بلکل وہی ٹیسٹ ہے وہی چیز ہے وہی لوک ہے آپ بچوں کے لئے اپنے مہمانوں کے لئے اس کو ضرور بنائیے گا دوستو جو میرے دوست پریشان ہار ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کرے جو دوست بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ آجلہ تا فرمائے جو بھی روزگار ہیں اللہ پاک ان کو اچھا اور بہتر روزگار دے میری دعا میں آپ شامل رہتے ہیں اپنی دعا میں مجھے شامل رکھا کریں انشاءاللہ اگلی رسیپی میں پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت نے آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کیسا لگا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ میں یہ چٹنی ضرور بنائیے گا اللہ حافظ